جواد احمد صاحب یہ دو ہزار انیس جس کا کہ آج اختتام ہے چند گھنٹے بعد ہی یہ جو ہے مکمل طور پہ ماضی کا حصہ ہو جائے گا اس میں آپ کی رائے میں حکومت جو تحریک انصاف کی تھی اس نے کیسا ڈیلیور کیا چاہے مہاجی مہاز ہو اور پھر پرائم منسٹر عمران خان نے کیسے ہینڈل کیا ایکنومک کرائیسز کے اگر بات کریں یا ایکنومک کے لیے اگر بات کریں تو پچھلا سال حکومت اور عوام دونوں پر بہت بھاری نظر آیا عوام پر تو ابھی بھاری ہے جو انفلیشن ہے جو دوست ممالک ہے اور آئی ایم ایف ہے ان سے بھی رجوع کرتی بھی نظر آئی لیکن اس کے باوجود جو ملک میں ایکانومی کا حال تھا وہ کچھ زیادہ امپروو نہیں ہو پایا تو اب سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا حکومت نے معاشی مہاز پر غیر اہم فیصلے کیے اس سال جس کی وجہ سے معیشت جو ہے وہ کمزور رہی اس طرح سے نہیں اس کا سٹارٹ ہو سکا جس طرح کے ایکسپیکٹڈ کیا گیا تھا دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو بہلے ماضی کو دیکھنا پڑتا ہے اور آپ طریقہ انصاف کو تو میں بلکل اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا میں عمران خان جو ہیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں عمران خان کا جو ماضی ہے وہ یہ تھا کہ وہی کہتے تھے کہ میں اس ملک میں نہ آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا یہ وہ خود کہتے تھے ہم تو نہیں کہہ رہے نا ان کے مو سے ہی نکلتا تھا سارا کچھ پھر وہ کہتے تھے کہ میں تقرز کرزیں نہیں لوں گا پھر وہ کہتے تھے کہ ایمنیسٹی نہیں دوں گا پھر وہ کہتے تھے کہ مہنگائی نہیں کروں گا بلکہ وہ کہتے تھے کہ مہنگائی اگر ہو تو اس کا ملکہ ہوتا ہے کہ عمران چور ہے انہوں نے بڑے بڑے عجیب دعوے اس زمانے میں کیے تھے ہم سب کو معلوم ہیں اب پھر دوزہ اٹھارہ میں میں دوزہ اٹھارہ سے بات کروں گا جب وہ آئے مسنب کے بیٹے اقتدار کی جو کہ میں سمجھتا ہوں میرا پرسنل پوائنٹ ایو ہے میں بار بار ہی بات کرتا ہوں کہ عمران خان نے جو پارڈی بنائی ہے اپنی شخصیت کے گد بنائی ہے اور پرائم نسٹر بننے کے لیے بنائی ہے